اسلام علیکم آج پانچ بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا خوز اور میں ہوں لیابی بلٹن کے آغاز میں آپ کو دیں گے اہم خبر کے تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے تحریک ادام اعتماد اور بنجاب میں مائنس ون کے معاملے پر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اوپوزیشن جماعتوں نے بھی علیم گروپ کی خاموشی دیکھتے ہوئے حمایت حاصل کرنے کے لیے مزید رابطے نہیں کیے تفصیلات جانتے بیوری چیف آج نیوز لوہر سلیم شیخ سے سلیم شیخ بتائی گا علیم خان گروپ اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ علیم خان گروپ نے سیس فائل کا فیصلہ کر لیا ہے اور بلکل خاموش ہو گئے ہیں اس قیسط میں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وفاق میں جو طریقہ ادام اتواق پیش ہوئی ہے اس کے رزرٹ آنے اور بزار کی تبدیلی تو خاموشی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے ان کے جو دوست ہیں جو کے پی ٹی آئی میں شامل ہیں ان کے ہاں کافی زیادہ کردار ہے اس میں گورنر سندہ امران اسماعیل، قوال چوتری، شاہ فرمان اور پرویت خزق نے جو ہے اہم کردار ادا کیا اور ترین بلک سے ریدگی کے بعد علیم بروپ نے بھی اپنی افرادی شہدی صادق اور امبر ظاہر نہیں کیے اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا سیسی مسلمل کا فیصلہ جو ہے صحیح کے ادم اعتماد کے پاس تک روکی ہے اور علیم خان نے جو ہے اپنے چالیس این پی ایس کا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ چالیس این پی ایس ہیں وہ بھی ابھی تک شہر نہیں کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن سے رابطوں میں کی جو ہے وہ پہتنی جیدہ بہتری نہیں آئی ہے کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی اور پودریف ریسپونس نہیں آیا جس کے بعد جو ہے اب فیصلہ کیا گیا ہے علیم خان کی طرف سے کہ جب تک تحریک اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ بالکل سیاست میں خموش رہیں گے یعنی انہوں نے چیز فائر کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کریں گے کہ انہوں نے اب اپنی سیاست کرنی ہے اور اپنا مستقبل دیکھنا ہے تو وہ کس طرف جاتے ہیں جی تو سنیم اطلاعات کیا آ رہی ہیں علیم خان گروپ جو ہے وہ تحریک اعتماد جو وفاق میں آ گئی ہے اس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا فیصلہ لے گا آیا پی ٹی آئی کے اندر ہی رہے گا اپنا ایک بلوگ بنا کر یا پھر مستعفی ہو جائے گا کیا کرے گا جی دیکھیں تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ علیم خان اعتماد کا فیصلہ کریں گے اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا ایک گروپ بنا کر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف جائیں گے کیونکہ شنید یہی ہے کہ اگر وفاق میں تحریک اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر پنجاب میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑے گی اور اگر وفاق میں تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پنجاب جو ہے وہاں پر تبدیلی کے انکارات جو ہے وہ کافی کام ہو جائیں گے سلیم اگر پنجاب میں بھی تبدیلی آتی ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو علیم خان گروپ اپوزیشن میں بیٹھے گا یا پھر حکومت کے ساتھ جائے گا جی وفاق میں اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر دیفنیٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی تبدیلی آئے گی اور پھر علیم خان جو ہے اپنا فیصلہ اپوزیشن کے ساتھ جانے میں ہی کریں گے لیکن ابھی یہ تمام سب کچھ جو ہے قبل ہے علیم خان نے جو ہے اپنا فیصلہ ہولڈ کر لیا ہے وفاق کی طریقے عدم اتماعات کے نتائج تک جیسے ہی نتائج جائیں گے اس کی گوشی میں جو ہے علیم خان اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے جی بہت شکریہ سنیم شیخ آپ کا اپوزیشن کا تحریک انصاف کے مزید محرر عراقین سامنے لانے کا فیصلہ زرائقہ کہنا ہے کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئے کے ناراض عراقین سے رابطے جاری ہیں مزید عراقین قومی سنبی تحفظات کے پائیس اپوزیشن کیاپ میں جا سکتے ہیں تب صلی اللہ جانتے ہیں ہمائن وائندے نوی دکبر سے نوی دکبر بتائی گا مزید کیا جوڑ توڑ ہو سکتی ہے سیاسی طور پر یہ بلکل یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آج شان تک سامنے آنے کا امکان ہے پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی طرف سے پی ٹی آئے کے مزید منفر عراقین کو میڈیا کے سامنے لائے جائے گا زرائقہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمی نو لے پیپلز پارٹی اسمام طرف رابطے جو ہے نراض عراقین سے وہ مکمل کر لیے ہیں اور نراض عراقین کے تحفظات جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے ان کی طرف سے جب پرک کانفرنس آج ہوگی زرائقہ کہنا ہے کہ یہ ان بارہ منفر عراقین کے علاوہ ہے جن کو سندہ ہوس میں سامنے لائے گیا تھا میڈیا کے اور آج شام بری خبر دینے چاہ رہے ہیں اس کا انڈیا جو ہے وہ شیری رحمان اور سریعہ نویز کمر بھی اپنے کوئی جیر پہلے دے چکے ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ آج شام تک سامنے آ جائے گی بڑی خبر ہوگی اور مزید منفر عراقین سامنے آئیں گے میڈیا کے سامنے ان کو لائے جائے گا اور یقین ہے یہ پیٹی آئی کے لیے ایکٹر بہت بری خبر ہوگی اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آج ایمکی ایم اور پیپل پارٹی کے سربراہ جو ہے آسوال ازداریوں براہ گھٹوں کی دنیا جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی حتمی شکل خیال کر رہے ہیں بلکل صورتحال اگر مجموعی طور پر دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اس طرح سے کہ اتحادی ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں نوید اکبر یہ جاننا چاہیں گے جب اب مزید اراکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس پر کانفرینٹ ہے کہ وہ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے تو دوسری جانب سے حکومتی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اتنا کانفرینٹ کیوں؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے اگر حکومت کے پاس ان لوگ جیسا اتنے ہی رابطے ہوتے اور اتنے معاملات چھیک ہوتے تو پھر یہ لوگ میڈیا کے سامنے کیوں پہلے بھی لائے جاتے ہیں اور آتے ہیں اور روزانک ٹاک شوز میں یہ لوگ کیوں تفضہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مزید لوگ کیوں آنے کے لیے پڑت اور ٹول رہے ہوتے ہیں یقیناً کہیں کہیں کچھ ایسا ہے جو درست نہیں ہے اپوزیشن کا تحریک انصاف کے مزید محرف اراکین سامنے لانے کا فیصلہ اپجیٹ کر رہے تھے نوید اگبر بہت شکریہ پشاور کے تھانہ عمر کی حدود میں گھر کے اندر دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس پہنچ گئی دونوں جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے یہاں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پشاور سے جہاں تھانہ عمر کی حدود میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی اور پولیس نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا گھراو کر لیا پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا راجنپور کے علاقے ہاجی پور میں نہر میں ڈوب کر دو لڑکیاں جا بھاگ ہو گئی ہیں ہاجی پور میں نہر میں ڈوب کر دو لڑکیاں جا بھاگ ہو گئی ہیں بلوچستان کے علاقے زرغون غرغ گھٹا میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس کے دھماکے کے باعث فسے کانکن اب تک نہ نکالے جا سکے تین روز سے کانکنوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں ٹپٹی کمیشنر ہرنائی سردار محمد رفیق تارین نے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا کہا کوئلے کی کان کے گھرائی تیرہ سو فٹ ہے ریسکیو کی چارٹی میں آپریشن میں مسروف عمل ہیں کان میں اکسیجن کی کمی کے باعث ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے بلوچستان کے اکثر کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدور بغیر حفاظتی آلات کے ہزاروں فٹ گھرائی میں کام کر رہے ہیں جیکب آباد میں مسلح افراد نے دو سو اکڑ پر گندم کی تیار فصل کو آگ لگا دی فصل کے جل جانے پر متاثرہ کسانوں نے کندکور روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا احتجاج کے باعث کندکور روڈ پر ٹرافک موطل ہو گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مسلح افراد نے کھلے آم تیار فصلوں کو آگ لگائی آگاہ کرنے کے باوجود پولیس بروقت نہیں پہنچ سکی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا پتوکی میں باراتیوں کے مبینہ تشدد سے محنت کش کی ہلاکت میں پیش رفت نہ ہو سکی پھل اس کا کہنا ہے کہ فورنزک رپورٹ کے بعد تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا پتوکی میں محنت کش اشرف کی باراتیوں کے مبینہ تشدد سے ہلاکت کیس میں کوئی پیش رفتاحل سامنے نہ سکی پتوکی میں محنت کش اشرف کی باراتیوں کے مبینہ تشدد سے ہلاکت کیس میں کوئی پیش رفتاحل سامنے نہ سکی پولیس نے چودہ مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا اور جیو اکوا سے شوائی دکٹے کرنے کے بعد فرانزک لیب میں نمونے بھیجوائے ایس پی سرکل پتوکی عاصف حنیف جویا کہتے ہیں کہ تفصیص جاری ہے ہر زاوی سے کیس کی تحقیقات کی جارہی ہیں باراتیوں کے مبینہ تشدد سے محنت کچھ اشرف کی حلاکت کا واقعہ دو روز قبل پتوکی کے ایک شادی حال میں پیش آیا زیر احراست افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے متوفی اشرف پر تشدد نہیں کیا ہارڈ اٹیک کے باعث اس کی موت واقعہ ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ فرانزک رپورٹ آنے کے بعد تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا ادھر کوئجہ میں سرکاری ملازمین کے گرینڈ الائنس نے ایک بار پھر ریڈ زون جانے کی کوشش کی تو پولیس حرکت میں آئی پولیس نے مزاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی تب صلات محمد خالد کے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں بلوچستان کے سرکاری ملازمین نے آج ریڈ زون کے گیراو کا اعلان کر رکھا تھا اور تین مختلف راستوں سے ریڈ زون کا رخ کیا پولیس نے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے باہر ریڈ زون جانے والوں کو روکا اور منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا ایک شیل بھی فائر کیا پورے پویٹا ڈسٹر بے پورا بلوچستان ڈسٹر بے خدا رہا آ کے ہمارے مطالبات کو تسلیم کر کے ہم یہاں سے بینڈ اپ کر دیں گے ہمیں یہاں بیٹے کا کوئی شوق نہیں ہے اس وقت تک جاری رہے گا اس وقت تک جب تک ہم عرصت مذاکرات نہ ہو معاملات کو حل نہیں کیا جائے سیریسلی معاملات کو حل نہیں کیا جائے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں دیا جارہا کرونا میں بھی سب سے زیادہ پیش پیش جو رہی ہیں وہ لیڈی ہلتھ ورکرز ہی نہیں ہیں لیکن ان کو ابھی تک کسی بھی قسم کا رسک الانس نہیں دیا گیا ہے درنا اور اتجاج کی کال کے باعث کوئیٹا کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا مظاہرین ٹریڈ زون کے باہر درنا دے کر بیٹھ کے اور اعلان کیا کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اتجاج بھی ختم نہیں ہوگا کیمروین مہی بلک ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئیٹا افغانستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پاک افغان سرط پر عبد الرف سے متعلق سخت پالیسیوں سے افغان عوام سمیہ دکانداروں کو متاثر کر دیا ہے لنڈی کوتل سے اجمیر شنواری رپورٹ کریں گے پاک افغان بارڈر ترخم سے ملحکہ لگ بک ستائیسو دکانوں پر مشتمل تاریخی لنڈی کوتل بازار ہے جہاں نہ صرف زلہ خیبر بلکہ صوبہ نگرہار اور قابل تک کے عوام رزمرہ کی آشیا خریدنے آتے تھے گزشتہ سال پندرہ اگست کو افغانستان میں بدلنے والی سیاسی حالات اور بارڈر پر عمد رفت کے حوالے سے سخت پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف افغان عوام بلکہ اس تاریخی بازار پر بھی گہرہ اثر پڑا اور خریدار نہ ہونے کی وجہ سے لکاندار ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹ گئے لنڈی کوتل پہ خاص حضر اس لیے پڑھا ہے کہ لنڈی کوتل جو ہے نا افغانستان کے ساتھ بلکل قریب تھا غنیخیل، مارکو، جلال عباد سے لوگ آ رہے تھے اور یہاں پہ سعودہ خرید کے پھر افغانستان جا رہے تھے وہاں سے بہت لوگ آتے تھے قدیم زمانے سے اور یہ سرائے ہوا کرتا تھا اور اب بھی یہ جتنے لوگ وہاں سے آتے تھے تو خریداری کرتے تھے اور یہاں دکانداریوں بہت منافع کرتے تھے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر سینکلو کی تعداد میں افغان باشندے لنڈی کوتل بازار سے خریداری کر کے واپس جاتے جس کی وجہ سے یہاں کاروباری سرگرمیاں کافی اروج پڑتی لنڈی کوتل کی اپنی عبادی بہت زیادہ کم ہے اس کا بازار لنڈی کوتل عبادی کے نسبت بہت بڑا ہے تو بڑا بھی صرف افغانو کی وجہ سے تھا ابھی جو نئے حالات آئے ہیں اور مطلب افغانی گیٹ پر جو نئے سسٹم آیا ہے اس کی وجہ سے افغانو کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے پس سرک مریضوں کو جو ہے اجازت دیتا ہے تو لنڈی کوتل کا بازار پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے آپ اس طرح سمجھیں کہ مکمل بند پڑا ہے افغان خریداروں کے نہ ہونے کے باعث بیشتر تاجر اس تاریخی بازار کے ساتھ نادہ توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اجمیر شنواری آج نیوز لنڈی کوتل زلہ ہنگو کی واحد قومی اسمبلی کی نشست این اے 33 کی زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں چھے امیدوار انتخاب سے پہلے ہی دزبردار ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں تاریخ مقل سے آج ہی بالکل این اے 33 میں زمنی انتخابات کے لیے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں یہاں پر حاجی خیال زمان جو پاکستان تحریک انصاف کے اروپن قومی اسمبلی تھے ان کی رہلت کے بعد یہاں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے یہاں پر مجموعی طور پر گیارہ امیدوار مقابلے میں آئے تھے تاہم چھے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں جس کے بعد سیاسی میدان میں پانچ امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مرہوم ایم این اے کے فرزان ڈاکٹر ندیم خیال مفتی عبیداللہ سعید عمر اورکزی اور دو ازاد امیدوار جو ہیں وہ سیاسی اکھاڑے میں مجود ہیں اور برپور طریقے سے اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ الیکشن جو ہے یہ اس کے لیے پولنگ دس اپریل دوزار بائیس کو ہوگی میرے ساتھ اس وقت ڈسٹریک ریٹرننگ آفیسر این اے تھرٹی تری ظلفکار احمد موجود ہیں دس اپریل کو الیکشن ہو رہا ہے تو اس لیے میں ہماری تیاری مکمل ہے پولنگ سکیم پر ہمارا کام ہو چکا ہے آلوست کمپلیٹ ہے ٹریننگ سٹاف کی وہ ہم ٹھائس سے شروع کر رہے ہیں پاکستان مسلم جی کی نواز جمعیت علمہ السلام سمیلہ گروپ اور پاکستان پیپس پالٹی نے اپنی امیدوار جمعیت علمہ السلام کی امیدوار کے حق میں دس بردار کرا دیئے ہیں جس کے بعد جمعیت علمہ السلام کی امیدوار مفتی عبید اللہ کی پوزیشن بظاہر کافی مستحکم نظر آ رہی ہے جی کرک میں نولاق کی آبادی کے لیے قائم واحد ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے جس کے باعث مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مزید بتائیں گے آج ہی اس کے نمائندے سبزہ لیے گے آج ہی بالکل میں موجود ہوں اس وقت ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کرک میں اگر میں بات کروں ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کرک پر کسی اسپتال میں ٹوٹل جو سنکچن پوسٹ ہیں گریٹ سترہ سے لے کر گریٹ بیس تک وہ ایک سو دو ہیں ان میں جو موجود ڈاکٹر ہیں وہ ایک آسٹ ہیں اور جو ویکنڈ پوسٹ ہیں جو خالی پوسٹ ہیں وہ ایک تالیس ہیں گریٹ ستارہ کے پانچ خالی پوسٹ ہیں اسی وجہ سے ان خالی پوسٹوں کی وجہ سے عوام علاقے جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک دور سے آئے ہوا شخص ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کیٹے ہیں یہاں پہ جو مریضیں آتے ہیں یہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو وہ جس ڈاکٹر کے مطلب سے ملنے آتے ہیں ان کے لئے لیکن ان کے یہاں پہ ڈاکٹر کی کیمی کی وجہ سے وہ اسی طرح واپس لوٹ کے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر شعبے میں ڈاکٹروں کی انتہائی کمی ہے اور عوام علاقہ کا مطالبہ ہے کہ اسپتال میں جو سٹاف کی کمی ہے جو ڈاکٹروں کی کمی ہے اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے انتھر غزر میں موجود آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لئے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں آج جو اس کے نمائندے دردانہ شیر سے بتائیے گا دردانہ پول لیجلہ غزر کے تحصیل گپس کے قریب اس وقت میں موجود ہو رہی ہے حق اس پول ہے یہ ایک سو سال پرانا پول ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے بڑی تعداد میں سیاہ بھی سالانہ آتے ہیں اور اس برابند نہ ہونے کی وجہ سے پول مکمل طور پر خاصتحال ہو چکا ہے آج لپٹی کمیشنر غزر زاکر حسین نے اس پول کا دورہ کی ہے ہم اس حوالے سے لپٹی کمیشنر غزر زاکر حسین سے بات کریں گے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں پر ایک تاریخی پول جو کی انیس سو پچیس کا بنا ہوا ہے اور اس وقت یہ ایک بہترین آثار قدیمہ کے طور پر اور ہم اس کو پریزارو کر سکتے ہیں حکومتی سطح پہ ہم کس طرح اس کو پریزارو کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایک ٹورس پوائنٹ بھی بنیں اور ہمارا ایک ہیریٹیج ہے ایک ہسٹری ہے جبالکل ہے ریپٹی کمیشنر غزر زاکر حسین صاحب کی باتیں آپ نے سوڑین کا کہنا ہے کہ جگزر میں جو آثار قدیمہ ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں گے زرگزر میں مختلف ایسی جگہیں ہیں جو سیاحت کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر انتظامی اگر اقدامات اٹھائے جائے تو ان جو اہم جو اثار قدیمہ ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے زرائی یونیورسٹی جلال پور پیر والا کیمپس میں پودے لگا کر شہر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ریپورٹ کریں گے مزفر آیاستاہر جلال پور پیر والا اور ڈسٹرک ملتان بلکہ پورے ملتان ڈویجن کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پلانٹیشن کے حوالے سے ہمیں ڈائریکشنز دی تھی جو ہمیں ٹارگٹس دیے گئے تھے جو ہم نے جون کے انڈ میں مکمل کرنے ہیں اسی سلسلے کی کڑی میں آج بلاغ پلانٹیشن کی جا رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں یونیورسٹیز کالوجز پرائیویٹ سرکاری کے ڈیفرنٹ طلبہ پانچ ہزار پودا لگا رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی اگلے دو سے تین منٹ میں ختم ہو جائے گی جو کہ جلال پور پیر والا بلکہ پورے ملتان ڈویجن کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے سیون شریف میں عظیم صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی ملک بھر سے علاقوں ظاہرین اپنی منت مرادے لے کر سکی لال شباس کلندر رحمت اللہ علی کی مزار پر حاضی دے کر فاتح خوانی کرنے اور چادریں چڑھانے میں مصروف ہیں آج اس مبارک کا تیسرا اور آخری روز ہے اور ظاہرین کی واپسی کا سسرہ بھی جاری ہے ظاہرین اپنے پیاروں کے لیے تبرکات اور مٹھائیاں خرید کرنے میں مصروف ہیں سرکار تقریبات میں تین روز تک ملاکڑا گراؤن میں پیلوانوں میں زور آزمائی کا مقابلہ جاری رہے گا آج آخر روز بھی ملاکڑا گراؤن میں کامیابی حاصل کرنے والے پیلوانوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے ادھر روز مبارک کی سرکار تقریبات میں لال شباس آریٹرم حال میں گنشتہ رات عدبی کانفرنس اور محفل موسیقی کا انعقاد ہوا جس میں عدبی موضوعات پر گفتگو ہوئی اور مشہور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ آج رات کو موسیقل نائٹ کا انعقاد بھی ہوگا جس میں مشہور غلقار اور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے جس کے بعد تمام اداروں کے عملداروں میں حوصلہ افضائی کے لیے ایوارڈز بھی تقسیم کیا جائیں گے آج ورس مبارک اپنے اقتدام پر پہنچے گا اور اقتدامی تقریب میں وزیراعلا سندھ کے مشہر برائے مذہبی امور فیاض علی بٹ درگاہ پر حاضی دیکھر فاتح خوانی کریں گے رپورٹ قربان علی بھٹی آج ٹیو نیوز سیون شریف الخدمت فانڈیشن خواتین کو خودمختار بنانے کے لیے پرازم ہے پشاور میں خواتین میں صلائی مشینیں تقسیم کی گئیں مزید بتائیں گے عظم رحمان پشاور میں الخدمت فانڈیشن کے جانب سے غریب اور نادار خواتین کو خودمختار بنانے کے لیے صلائی مشینیں تقسیم کی گئیں الخدمت فانڈیشن خیبر پختنخواہ کے صدر خالد وکاس کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے خواتین گھر پر بیٹے کر اوبار کر سکیں گی سلائی مشینیں ملنے پر خواتین بھی خوش دکھائی دیں ان کا کہنا تھا کہ اب گھر کا چولہ جل سکے گا الخدمت فانڈیشن کا ہم شکریہ دا کرتے جنہوں نے آج میں یہ صلائی مشین دیا جس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ کے رزق روزی کمائیں گے اس ٹیم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے گھر کے لیے روزگار انہوں نے بنایا کہ ہم اس بزنس کے سریعے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں میں الخدمت کی شکریہ دا کرنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے ہمیں صلائی مشین دی ہے اور ہم اس پر اپنا روزگار کریں گے الخدمت فانڈیشن کے حکام کا گناہ تھا کہ بہت جلد خواتین کو صلائی کے لیے کپڑا بھی فرام کیا جائے گا کیمروین سعید اختر کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور آپ کو بتائیں کہ ورلڈ ٹی وی ڈے کی مناسبت سے رحیمی آرخان میں محکمہ صحت کی جانب سے آگاہی ریلی نکالی گئی جس میں ڈاکٹر سوینت عوام نے بھی شرکت کی مزید شوکت علی کیس رپورٹ میں دیکھتے ہیں محکمہ صحت پنجاب کے جانب سے ورلڈ ٹی وی ڈے پر رحیمی آرخان میں ریلی کا نقاط کیا گیا ریلی میں ڈاکٹرز پرابیٹکل سٹاف سمیت عوام کی بریتادات نے شرکت کی ریلی کے مقصد عوام میں ٹی بی کے مرض اور اس کے علاقے سے مطالق آگاہی پیدا کرنا تھا ہم نے اب سارے کے سارے ریسورسز اس طرف لگانے ہیں تاکہ ہم اس کی تشخیص اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف اور اس کی یہ اویرنس کمپینز کی طرف ہم انویسمنٹ زیادہ کریں تاکہ ہم عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ یہ ایک قابل علاج بیماری ہے عوام کو پتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہو، بخار ہو تو ان کو ڈاکٹرز سے رابطہ کرنا چاہیے اور بروقت تشخیص کے بعد تاکہ ان کا جلد اس جلد علاج جلو ہو سکے ریلی میں شریک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ٹی وی ایک قابل علاج مرض ہے جس کی بروقت اور تشخیص اور علاج سے اس سے بچا جا سکتا ہے حافظہ بعد میں ظلہ انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے انصدادے ٹی بی کے عالمی دن پر سیمینار کا انکات کیا گیا انجم سہیل کی ریپورٹ دیکھتے ہیں زبط میں ٹی بی سے بچاؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے محکمہ صحت اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے ظلہ کونسل حال میں سیمینار ملکت کیا گیا وی ایچو کے نمائندہ ہیڈ آف مشن ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا کا کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن پاکستان کو ٹی بی فری بنانا چاہتی ہے اس سلسلہ میں برپور اقدامات کیے جا رہے ہیں سیمینار سے ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا کا کہا کہ ظلہ کے تمام سرکاری اصطالوں میں ٹی بی کی مفت علاج کی سہولیات موجود ہے سیمینار کے اختتام پر ظلہ کونسل حال سے ٹی بی سے بچاؤں کے سلسلہ میں اگاہی واک بھی کی گئی سوات کے نیجی سکول میں اس سالانہ فیسٹیول کا نقاط کیا گیا جس میں بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائے مزید بتائیں گے انور انجو سوات کے ایک نیجی سکول میں سالانہ فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا سچ گیا بچوں نے کراتے اور ٹیبلوز کا شاندار مظاہرہ کیا اور شائقین سے خوب داد وصول کی ہم نے اپنے کمپیوٹر کوس کے لیے یہ بنایا ہے جو ہماری کمپیوٹر سارے کوس دکھاتا ہے ہم نے اس لیے بنایا کہ سب کو بھی پتا لگے کہ ہمارے کمپیوٹر میں جو کیا لوگ بتاتے ہیں ہمارا پروجیکٹ ماہولیاتی علوہی کے بارے میں ہے انسان کے کاموں سے ماہولیاتی علوہی ہوتی ہے اس سے سلاب آتے ہیں اور بہت سے جگہ جس میں ہم لوگ کیتی باری کرتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مجھے پروگرام بہت کافی اچھا لگ رہا ہے بہت سے بچوں نے مختلف چیزیں بنائی ہوئے تو اسے بہت اور بھی رونک آ گئے پروگرام میں اور ہم نے رولر اربن بنایا سٹی جو ہے نا رولر ایریا اربن ایریا کے بارے میں بنائے مطبق گاہ اور شہر کی فیسٹیول میں ننے منے بچوں اور بچوں کی بنائی گئے سائنسی مارڈل بھی پیش کیے گئے جس میں بچوں نے ماہولیاتی علودگی سمیت دیگر کمیوں کی نشاندہ ہی کی میرا سٹرین کم اوپن ڈے ہے اوپن ڈے سے مراد ہوتا ہے جس میں ہم اپنی کمیونیٹی کو انوائٹ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارا سکول دیکھیں ہمارے ٹیچر سے ہمارے بچوں سے ملیں فیسٹیول میں بچوں کی والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی فیسٹیول کا مقصد بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو لوگوں کی سامنے لانا تھا کیمرمین آزرتالی کی ساتھ انور انجوم آج نیوز سوات مظفر آباد میں پیرا گلائیڈنگ اور دیگر مقابلوں کے رنگ نے سب کو اپنے سہر میں جکر لیا حاضرین نے کھلاڑیوں کی حمد اور بہدری کو خوب سراہا مظفر آباد سے ہی ریپورٹ دیکھتے ہیں یک جہتی کشمیر فلائنگ فیسٹیول کھلاڑیوں نے خوب جوہر دکھائے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میسجے فیسٹیول میں پیرا گلائیڈنگ، پاور گلائیڈنگ اور موٹر گلائیڈنگ سمیت چھ ہزار فیٹ کی بلندی سے سکائی ڈائوینگ کے دلکش مظاہرے کھلاڑیوں نے اپنی سائیتوں کا مظاہرہ کیا دوسیا اور شہری بھی خوب محسوس ہوئے مظفر آباد ائرپورٹ پر موٹر گلائیڈر اور پاور گلائیڈر کے ذریعے خوبصورت وادی کا فضاء سے نظارہ کرنے کے لیے بچوں، نوجوانوں، خواتین اور بڑوں کی کتاریں لگ گئیں پیر چناسی کی چوٹی سے اڑان بھرنے والے پیرا گلائیڈر پائلٹس بھی خوشگوار موسم اور قدرتی حست کی شاکار وادیوں کے نظاروں سے لطفندوز ہوئے فلائنگ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ بھی اس رائیڈ کو ایک دفعہ ٹرائی کریں ایک بہت 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 تیسٹ ایکسپیرینس ہے ایف آئی ورک اتنا مزہ ہے، اتنا زبردستہ سکائشل اس لیے آئے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم فلائنگ کر سکیں اور یہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ کتنا آزاد ہے، کتنا صرف ہے اور کتنا خوشحال ہے یک جیتی کشمیر فلائنگ فسٹیول ستائیس مارچ تک جاری رہے گا پیرا گلائیڈر فضا میں اپنے رنگ بھی کھیریں گے سیالکورٹ کے تاریخی گردوارہ بابیدی بیری میں یوم پاکستان اور سکھ مذہب کے سالانہ اکھنپات کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا خاجر احن رپورٹ کریں گے سکھ مذہب کے سالانہ اکھنپات اور یوم پاکستان کی مناظبت سے سیالکورٹ کے تاریخی گردواری میں تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں سکھ برادری سے تعلق اٹھنے والوں کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی سکھ رہنماوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کو قائد عظم کی خوابوں کے مطابق بنانے کیلئے تمام مذہب کے پیروکاروں کو متحد ہو کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بابا گروہ نانک نے امن دوستی پیار اور محبت کے پیغام کو عام کیا اور تمام مذہب کا اعترام کرنے کا درست دیا اس موقع پر سکھ برادری میں تحایف بھی تقسیم کی گئے اور ملکی سالمیت اور خوشحالی کیلئے دعائیں کی گئیں لہور میں اشیاء خرونوش کی قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی مرگی کا گوشت چار سو روپے کلو سے تجاوز کر گیا شہری کہتے ہیں حکومت قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ہما بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں آٹا دال اور سبزیوں کی قیمتوں سے پریشان شہریوں کے لیے مرگی کا گوشت بھی مہنگا ہو گیا چکن کی قیمت غیر مستحقم ہے چار سو سے چار سو بارہ روپے تک قیمت پانچ گئی ہے شہریوں کے لیے اب مرگی کا گوشت لینا بھی مشکل ہو گیا ہے دکانداروں کو بھی مرگی کی بڑتی قیمتوں نے پریشان کا رکھا ہے کہتے ہیں عوام آپ گوشت لینے کام آتی ہے ریٹ لیسٹ کے باوجود مقرف دکانوں پر چکن چار سو بارہ اور چار سو سترہ روپے فی کلو تک فروق کیا جارہا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کا سسلہ جاری ہے جبکہ پرائز کنٹرول تو میٹیاں بھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہی دکھائی دے رہی ہیں کیمرمن ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور لاہور کے علاقے چوہنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تہرے قتل کیس میں گرفتار ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہو گیا مبینہ پولیس مقابلے کا واقعہ لاہور کے علاقے چونگ میں پیش آیا فائرنگ کے تبالے میں ایک ملزم ہلاک اور دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس کے مطابق ایڈوکیٹ آمانت اس کی اہلیہ اور دو ماہ کی بیٹی کے قتل کیس میں ملزمان امین اور عاشق کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب تین ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی جس سے ان کا زیر حراست ساتھی عاشق زخمی ہو گیا جو ہسپتال میں دوران علاج دم تھوڑ گیا فائرنگ کے تبالے کے دوران زیر حراست دوسرا ملزم امین موقع سے فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں کی جانے ہیں